ہیٹ اور ٹیمپریچر تصویر لے آتے ہیں اور سب سے پہلے ہیٹ کے بارے میں یعنی حرارت یا گرمی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیٹ کیا ہے فارم آف انرجی یعنی ہیٹ یا حرارت توانائی کی ایک قسم ہے توانائی کی سے کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ پاور ٹوڈو ورک یعنی مختلف کام کرنے کے لیے ہمیں انرجی یا توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی یہ توانائی ہمارے اردگرد مختلف شکلوں میں موجود ہوتی ہے جیسے کہ سورج کی روشنی سے ہمیں توانائی ملتی ہے ہم آگ جلائیں تو ہمیں انرجی یا توانائی ملتی ہے جس سے ہم مختلف طرح کے کام کرتے ہیں جیسے یہاں پہ گرم ہو رہے ہیں کھانا بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہیٹ کیا ہے فارم آف انرجی ہے جو کہ فلو کرتی ہے یعنی جو کہ موف کرتی ہے ہائی ٹیمپریچر ریجن سے لو ٹیمپریچر ریجن کی طرف یعنی جس جگہ کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت زیادہ ہوگا وہاں سے ہیٹ یا حرارت موف کرے گی اس جگہ پہ جہاں کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کم ہوگا جیسے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ آگ جلائیں اور اس کے پاس قریب قریب بیٹھیں تو اس جگہ ہیٹ جو ہے حرارت وہ ہمیں زیادہ محسوس ہوگی تو یہاں پہ ہیٹ یا حرارت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ کا جو ٹیمپریچر ہے جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو حرارت ہے جیسے یہاں پہ ایروز سے ہم دکھا رہے ہیں کہ جو ہیٹ ہے وہ فلو کر رہی ہے زیادہ والے ٹیمپریچر کی جگہ سے کم ٹیمپریچر یا لو ٹیمپریچر کی طرف مثال کے طور پہ ہم نے اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ زیادہ حرارت اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوگی لیکن اگر ہم آگ سے بہت دور اس جگہ اگر بیٹھ چائیں تو یہاں پہ جو درجہ حرارت ہے ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوگا تو ہیٹ یا حرارت جو ہوتی ہے وہ زیادہ درجہ حرارت والی جگہوں سے کم درجہ حرارت والی جگہ پہ موف کرتی ہے اس طرح سے ہیٹ کیا ہے فارم آف انرجی انرجی کی قسم ہے جبکہ ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم یا کتنی تھنڈی ہے تو ہیٹ کو ہم میر کرتے ہیں یعنی ہیٹ کی جو پیمائش کی جاتی ہے یا ناپا جاتا ہے وہ کس کی مدد سے ناپا جاتا ہے سوری اس کے جو میر کرنے کا یونٹ ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے جھول یعنی جیسے ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم گھر میں جب آٹا یا چینی لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کلو آٹا ہے آدھا کلو آٹا ہے تو جو کلو گرام ہے یا کلو ہے وہ کیا ہے وزن کا یونٹ اسی طرح ہیٹ کا یونٹ کیا ہے یعنی ہیٹ جب ہم پیمائش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ اتنے جولز ہے یا اتنے جولز ہے تو جولز کیا ہے ہیٹ کی میرمنٹ کے لیے یونٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں کہ جول کیا ہے یونٹ آف ہیٹ ہے اب ہم بات کریں گے ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کی تو جب کوئی چیز تھنڈی ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر ہم برف کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہمیں بہت تھنڈی محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے لو ہے یعنی کم ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو اس تصویر میں گلاس میں پانی ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر آئیس یا برف ڈالی ہوئی ہے تو اگر ہم اس گلاس کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں یہ بہت تھنڈا محسوس ہوگا کیونکہ اس کے اندر آئیس موجود ہے اور یہاں کا جو درجہ حرارت ہے گلاس کا یا ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے بہت کم ہے اور جب کوئی چیز گرم ہوتی ہے جیسے کہ ہم ہات ٹی یعنی گرم چائے کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے جو درجہ حرارت ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہائی یعنی زیادہ جیسے کہ ہم اپنے سامنے یہ کپ آف ٹی لے آئے ہیں تو اس سے ہمیں گرم گرم دھوان نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو اگر ہم اس کپ کو ہاتھ لگائیں تو یہ ہمیں بہت گرم محسوس ہوگا کیونکہ اس کا جو درجہ حرارت ہے جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے تو اس طرح سے ٹیمپریچر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ٹھنڈی یا کتنی گرم ہے یعنی اس میں ہیٹ کتنی ہے زیادہ ہے یا کم ہے تو اس طرح سے ٹیمپریچر کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرمنٹ آف ہارٹنیس اینڈ کوڑنیس آف این آبجیکٹ اس گال ٹیمپریچر یعنی جب ہم کسی چیز کی ہارٹنیس یعنی گرمائش یا کوڑنیس یعنی تھنڈک کی پیمائش کرتے ہیں میر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت اور درجہ حرارت کو ہم میر کرتے ہیں یا ناپتے ہیں تھرمومیٹر کی مدد سے جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو تھرمومیٹر کہا جاتا ہے تو تھرمومیٹر ایک انسٹرومنٹ ہے ایک آلہ ہے جس کی مدد سے ہم ٹیمپریچر یا درجہ حرارت ناپتے ہیں تو اس طرح سے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اس چیز کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں پہ ہم نے ٹیمپریچر یا جہاں کا درجہ حرارت معلوم کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھرمومیٹر پانی کے اندر نظر آ رہا ہے تو تھرمومیٹر سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی تھنڈی ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ اور ٹیمپریچر دو مختلف چیزیں ہیں تو